السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو برسائٹس اور ٹینڈینائٹس کے ٹاپک پر ہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ برسائٹس کا درد اکثر جوڑوں میں ایک مدھم سے درد کی صورت میں محسوس ہوتا ہے یہ عام طور پر کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے یا کوئی بھی ایسی ورزش کرنے سے پیدا ہوتا ہے جس میں پٹھے اور ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جبکہ ٹینڈینائٹس کا درد مدھم درد کی بجائے تیز درد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ اکثر کندھوں کولھوں کوہنیوں گھٹنوں اور ٹخنوں میں پیدا ہوتا ہے برسائٹس درد کے نتیجے میں بازو یا ٹانگ آہستہ آہستہ کام کرنا کم کر دیتے ہیں اور یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بار بار ایک ہی جگہ پر دباؤ پڑتا رہتا ہے مثلا برسائٹس اکثر باغبانوں، کھیتی باری کرنے والوں، گولفرز اور باقی سپورٹس مین کے کندھوں کوہنیوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے اسی طرح ٹینڈینائٹس بھی بار بار ایک ہی جگہ پر دباؤ ڈالنے سے پیدا ہونے والی چوٹ ہے خاص کر دوڑنے والے ایتلیٹس، بولرز اور فٹ بولرز اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائپسٹ اور کمپیوٹر یوزر اکثر اپنی کلائیوں میں درد محسوس کرتے ہیں ان سب حالتوں میں اس کا سب سے اچھا علاج اس کام میں بار بار وقفہ لینا ہے شروع میں سٹارٹ ہونے والی پرابلم کو کم کرنے کے لیے کام میں وقفہ ہی پہلا علاج ہے اور سبر سے کام لیں کیونکہ اس مسئلے کو حل ہونے میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے اس متاثرہ حصے میں سوجن ہو گئی ہو تو متاثرہ حصے پر پین کلر ٹیوب لگائیں مسئلہ اگر آپ کوہنی کے درد کا علاج چاہتے ہیں تو کوہنی کو آرم ریس پر رکھیں اور اگر آپ اپنے گھٹنے کا علاج کر رہے ہیں تو پیٹ کے بل لیٹ کر گھٹنے کو تکیے پر رکھیں اس کے علاوہ درد و سوجن کو کم کرنے کے لیے زخمی جوڑوں پر برف سے ٹکور کریں کسی تولیے میں برف لپیٹ کر ہر چار گھنٹے بعد دس سے بیس منٹ تک لگائیں اور جوڑوں کو برف سے ٹکور کرنے کے تین سے چار دن بعد ہیٹ دینا شروع کر دیں خون کے بھاو کو بڑھاتی ہے اور انہیں تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ گرمی پیدا کرنے کے لیے آپ ڈیپ ہیٹ یا آئیبو پروفین کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ انٹی سوزش بھی ہوتی ہیں اور سوجن کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ گرمی بھی پیدا کرتی ہیں اس کے علاوہ درد کو کم کرنے کے لیے آپ ہومیپیتھک کریم آرنیکا بھی استعمال کر سکتے ہیں آرنیکہ بھی درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یا تو اس جگہ کو کپڑے سے لپیٹ دیں یا پھر گرم پانی کی بوتل متاثرہ جگہ کے اوپر یا قریب رکھیں تاکہ متاثرہ جگہ گرم رہے ناظرین اس کے علاوہ آپ گرم پانی میں سرکہ ڈال کر کسی کپڑے یا تولیے سے متاثرہ جگہ کی ٹکور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سرکہ درد اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ ادرک کا پاوڈر یا ادرک کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں کیونکہ ادرک جوڑوں اور جسم میں جمع ہوئے خون کو رما کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ انانناس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں انانناس سوزش کو کم کرتا ہے نیز اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بھی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اپنے زخمی جوڑوں کے اردگرد پٹھوں کو بہتر بنانے کے لیے ہلکے وزن سے ورزش سٹارٹ کریں اور اپنے بازوں کو سر پہ جھکا کر سونے سے پرہیس کریں ناظرین ان تمام احتیاطی تدابیر کے بعد بھی اگر آپ کو آرام نہ آئے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہاسپٹل جا کر تفصیلی چیک اپ کروائیں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ